موسیقی جو نوجوان ہمارے بچے گلی روڈ اور ڈینجرس جگہوں پر کھیلتے ہیں وہ آج آپ کے سامنے نیٹ پر کس کر رہے ہیں اور جلدی ہم ادھر ایک مشین بولنگ مشین بھی لگائیں گے تاکہ آٹومیشن کی طرف ہم جائیں تو اگر جس طرح سے یہ بچے کھیل رہے ہیں مجھے امید ہے کہ یہاں سے بڑے اچھے پلیئرز پیدا ہوں گے فیوچر میں یہ شہر کے لیے ایک توفہ ہے بہت بڑا انشاءاللہ یہ ہیدر آباد میں شرجیل خان حسنین نومان علی ان تمام کھلالیوں کے نام جس طرح سے ہیدر آباد میں آئے ہیں پاکستان کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے کرکٹ اکیڈمی پولیس جو ہے اس سے بھی ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ آگے جائے گی اور انشاءاللہ نیا کوئی شرجیل خان جیسا حسنین جیسا پیدا ہوگا پولیس کرکٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر شکیل احمد قائم خانی کا کہنا تھا کہ پولیس کرکٹ اکیڈمی میں بات صلاحیت کوچز کی نگرانی میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو تربیت دی جا رہی ہے اور تین ماہ کے عرصے کے دوران سینسری سے زائد بچوں کا داخلہ ہمارے لیے عزاز ہے کرکٹ اچھے چل رہی ہے یہاں پہ اسکلز مل رہی ہے بیٹنگ مل رہی ہے بولنگ کی پریکٹس ہو رہی ہے بہت اچھا بینیفٹ مل رہی ہے یہاں آنے سے کرکٹ کا شوق تو تھا میرے کو کافی ٹائم کے بعد مجھے واپسی شوق آیا تو میں نے اکیڈمی یہ جوائنڈ کری اپنی میرے کوشش میری یہی ہے کہ میں آگے بڑھوں یہاں سے جو نیو ایڈمیشنز ہوتے ہیں نئے بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں انہیں سب سے ہلے ہم بیسک پہ لے کے آتے ہیں انہیں ڈراب بال اور یہ سرابی دیکھ رہی ہے فٹ ہوئی بھی بال اس پر ہمیں سٹانز گریب وغیرہ بیٹس میں ہیں تو یہ سب چیزیں بتاتے ہیں پھر اس کے بعد سکلز پہ لے کے آتے ہیں پولیس ہیڈکوارٹر ہیڈراباد کے گراؤن پر ہیڈراباد پولیس اور کے کے سپورٹس کرکٹ کلپ کے درمیان سات سال کا معاہدہ تے پایا گیا ہے منتظمین کے مطابق پولیس کرکٹ اگیڈمی باس صلاحیت کھلاڑیوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ثابت ہوگی جو مستقبل میں قوم اور ملک کا نام روشن کریں گے کیمرہ میں نتنا نزئی کے ساتھ ریحان غنی پاسبان نیوز ہیڈراباد